دوستوں اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو حیدر آبادی بریانی کی داستہ تو سننے ہی پڑے گی یہ صرف ایک ڈش نہیں بلکہ ایک انبھو ہے ایک سفر ہے جو ہمیں اتحاس کے گلیاروں میں لے جاتا ہے حیدر آبادی بریانی کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور کیوں نہ آئے آخر یہ بریانی ہی اتنی خاص حیدر آباد کے شاہی رسوئی میں جنمی یہ بریانی مغلی اور تیلوگو ذائقوں کا بے مثال سنگم ہے اس کی شروعات سولاویوں صدی میں ہوئی تھی جب مغل سمراتوں نے اسے اپنے رسوئی میں شامل کیا دھیرے دھیرے یہ ڈش حیدر آباد کے نظاموں کے دربار میں بھی لوکپڑی ہو گئی اس بریانی کی خاصیت ہے اس کا دھیمی آنچ پر پکنا جس سے اس کے سارے مسالے اور ذائقے ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں باسمتی چاول، رسیلے میٹ اور مسالوں کا ایسا ناچ ہوتا ہے کہ بس مزہ آ جاتا ہے اس میں استعمال ہونے والے مسالے جیسے کیسر، الائچی، لانگ اور دالچینی اسے ایک انوخہ سواد اور خوشبو دیتے ہیں میٹ کو پہلے مسالوں میں میرینیٹ کیا جاتا ہے اور پھر چاول کے ساتھ دم پر پکایا جاتا ہے اس پرکریا کو دم کہا جاتا ہے جو اس بریانی کو اور بھی خاص بناتی ہے اگلی بار جب بھی بریانی کھائیں تو یاد رکھنا کہ آپ صرف ایک ڈش نہیں بلکہ ایک اتحاس کا حصہ چھک رہے ہیں یہ بریانی صرف کھانے کا سادھن نہیں بلکہ ایک سانسکرتک دھروہر ہے دوستو اور پریوار کے ساتھ اسے کھانے کا مزائی کچھ اور ہے یہ بریانی ہمیں جوڑتی ہے ہمیں اپنے اتحاس اور سانسکرتی سے رو برو کراتی ہے آپ صدیوں پرانا پاک کلا کا جادو چھک رہے ہیں ہیدرابادی بریانی کی ہر بائٹ میں آپ کو اتحاس کی جھلک ملے گی یہ ڈش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے ہمارے پوروجوں نے اپنے ہنر اور پیار سے اسے تیار کیا تو اگلی بار جب بھی آپ ہیدرابادی بریانی کا آنند لیں تو اس سفر کو یاد رکھیں اور اس عدبت پاک کلا کا سمبان کریں